میں اتراز پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو پہلے تین پوائنٹس تھوڑا سا کوئیکلی بتا دیتا ہوں اور چوتھے کو میں ضرور پڑھوں گا کیونکہ چوتھا پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ مین جس میں کوٹ ان کوٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو منصوب ہیں ان دو ججز سے جن ججز کے اوپر اتراز اٹھایا گیا ہے جو آپ اس کو سنتے ہیں تو میرے جیسا بندہ میں تو اتنا کوئی زیادہ آئین قانون کو نہیں سمجھتا لیکن میں تو سر پگڑ کے بیٹھ گیا اگر یہ اتراز ہے تو یہ اتراز بنتا کیسے ہے اب یہ گفتگو جو ہے یہ وہ نوٹ ہے جو کہ جسٹس مندوخیل کے جانب سے دیا گیا جس کی بنیاد کے اوپر یا جس کی ری پروڈکشن آپ کو نظر آتی ہے اس اتراز میں جو کہ تین جماعتوں کی طرف سے دیا گیا اس نوٹ میں مندوخیل صاحب جو جسٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بائیس تاریخ کو دیا تھا انہوں نے بائیس فروری دوہزار تئیس کے گزشتہ رات مجھے ایک فائل ملی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے اس آرڈر کی بنیاد پر جو کہ پاس کیا گیا عونرابل جسٹس مسٹر اجازل احسن اور عونرابل جسٹس مظاہر علی اکبر نقبی کی طرف سے ان کانسٹیوشنل پٹیشن ہے نمبر پھر آگے نمبر لکھا ہوا ہے جس کو فائل کیا گیا تھا غلام محمود ڈوگر کی جانب سے اگینسٹ آرڈر ڈیٹڈ چوبیس گیارہ دوہزار بائیس جو کہ فیڈرل سرویس ٹربونل کی جانب سے جاری کیا گیا تھا ان کے ٹرانسفر سے متعلق اچھا یہ کہانی سب کو معلوم ہے اور اس میں جو عابد ایس زبیری ہیں وہ کانسل کے طور پر اپیر ہوئے تھے غلام محمود ڈوگر کے دوسرے نکتے میں انہوں نے یہ کہا کہ جو پٹیشن ہے غلام محمود ڈوگر کی وہ پینڈنگ تھی سولہ دو دوزار تئیس کو اور لرنڈ میمبرز آف دا بینچ انہوں نے بلالیا جو مزاہر علی اکبر نکوی اور جسٹس اجازو لحسن انہوں نے بلالیا چیف الیکشن کمیشنر کو کہ آپ آ جائیں عدالت جب وہ عدالت آئے وہ پارٹی بھی نہیں تھے اس پٹیشن میں ان سے جو ہے وہ یہ سوال کیا گیا کہ پروینشل اسمبلی کے پنجاب کے اور خیبر پختونخواہ کے الیکشنز جو ہیں وہ کب ہوں گے اور اس میں چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں انہوں نے اپنا کوئی جواب جو ہے وہ بھی دیا تو اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی انہوں نے اس معاملے کے اوپر یہ مناسب سمجھا کہ اس معاملے کو آنریبل چیف جسٹس کے پاس بھیج دیا جائے کہ آپ اس پر سو موٹو نوٹس لے لیں اور میٹر جو ہے وہ الیکشنز کے پرٹیننگ نہیں تھا جو پٹیشن وہ سن رہے تھے جو معاملہ تھا علام ڈوگر صاحب کی ٹرانسفر کا اب اس کے بعد آتے ہیں وہ تیسرے پوائنٹ پہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت نوٹوردی بات ہے کہ تین آڈیوز زیرے گردش ہیں چھیک تو انہوں نے آڈیوز کا تذکرہ کیا انہوں نے کہا تین آڈیوز زیرے گردش ہیں ایک ریکارڈنگ میں جو ایڈوکیٹ ہیں جو وکیل ہیں کاؤنسل ہیں زبیری صاحب وہ گفتگو کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں سابق چیف منسٹر پرویز الہی صاحب سے پینڈنگ کیسز کے متعلق ڈوگر صاحب کے اور وہ کہتے ہیں مندوخیل صاحب کہتے ہیں میری نظر میں یہ نکتہ بہت سنجید ہے اب آ جاتے ہیں اس چوتھے نکتے پہ جو دراصل انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے جس بنیاد پہ اعتراض اٹھایا ہے وہ یہاں پر لکھتے ہیں میں انگریزی میں بھی آپ کو سنا دے دوں کہ تو بیسائیڈز دی لرنڈ ججز ہیب آلریڈی ایکسپریس دیئر اپینین بائی سٹیٹنگ اب یہ جو دو جملے ہیں جن کو مندوخیل صاحب نے کہا یہ ان کا اپینین ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ نوے دن میں کرانا آئینی ضرورت ہے یہ اپینین کیسے ہے مجھے یعنی کہ میں اپنی ناکس رائے میں مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ رائے نہیں ہے یہ سٹیٹمنٹ اوف فیکٹ ہے کہ یہ آئین میں درج نہیں ہے اگر آئین میں درج کسی بات کو آپ دہرا دیں تو اسے آپ میری رائے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا اگر یہ میں کہہ دوں یہ دہرا دوں تو یہ میری رائے نہیں ہے یہ آئین میں درج ایک سٹیٹمنٹ اوف فیکٹ ہے جو کہ دورائی گئی دونوں ججز کی طرف سے پھر آگے اس میں جو کہا گیا اور اس وقت ایک امنٹ خطرہ موجود ہے آئین کی وائلیشن کا آئین سے انحراف کا یہ بھی سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے کہ اگر نوے دن گزر جائیں گے تو آئین وائلیٹ ہو جائے گا نوٹ لیٹر دن نائنٹی ڈیز کا جو ہندسہ ہے جو گفتگو ہے وہ درج ہے آئین پاکستان میں اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے پھر آگے مندوخیل صاحب نے لکھا کہ اس وقت مکمل طور پر انہوں کا عزت ملہوز خاطر رکھتے ہوئے Honorable Chief Justice جو ہیں انہوں نے mention کیا ہے کچھ points لرنڈ ججز کے اور mentioned by the two لرنڈ ججز and has also expressed his opinion کے اپنا opinion بھی دیا ہے such definite opinions have decided this matter and done so without taking into consideration article 10 a of the constitution کہ اس میں article 10 a جو ہے اس کا خیال ہی نہیں رکھا گیا thus in these circumstances it was not appropriate to refer to the matter to Honorable Chief Justice for taking so motor notice باقی چیزیں آپ کے علم میں ہیں یہ جو point number 4 ہے جو اتراز basically اٹھایا گیا اور اسی اتراز کی بنیاد کے اوپر یہ بات جو ہے وہ تینوں جماعتوں کی طرف سے کی گئی اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ statement of fact کو opinion کیسے قرار دیا جاتا ہے اچھا let's suppose statement of facts نہیں بھی ہیں opinion بھی ہے یہ ایک تاریخ ہے سپیم کورٹ آف پاکستان کی جب بھی کوئی جج از خود notice لینے کے لیے یا معاملے پر آپ کہہ سکتے ہیں سو موٹو کے لیے ایک نوٹ بھیجتا ہے چاہے وہ Chief Justice ہوں وہ خود اگر کسی معاملے کی اوپر notice لینا چاہیں اپنا ایک نوٹ تحریر کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ دیگر ججز ہیں جن کے پاس انتظامی اختیار نہیں ہے اور Chief Justice کو وہ نوٹ بھیجتے ہیں تو وہ to some extent اپنی opinion فارم کرتے ہیں اس کے بعد ہی وہ نوٹ بھیجتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر یہ غلط ہو رہا ہے آپ کو اس پر notice لینا چاہیے اگر آپ اس کو اس کے وردی سمجھتے ہیں تو Chief Justice اس پر notice لیتے ہیں اور اسی جج کو اس بینچ میں شامل کرتے ہیں وہ حمالے آپ دے چکے ہیں وہ میں نے آپ کو example دے دی تو اس لحاظ سے تو یہ بات جو ہے وہ اس کی نفی یہاں پر ہی ہو جاتی ہے کہ وہ اعتراض جو ہے وہ اس حد تک نہیں بنتا انہوں نے جو اعتراض کیا ہے وہ از خود notice لینے کے طریقہ کار کی اوپر اور اس کی پیچھے جو انہوں نے ایک تمہید باندھی ہے جو مجھے سمجھا رہی ہے شاید وہ اپنا express نہیں کر پائے یا وہ مبہم ان کی سوچ ہے کہ ان کا بنیادی طور پر نقطہ وہ criticize کرنا چاہ رہے تھے ان کو کہ آپ لوگوں کے پاس مقدمہ تھا دوگر صاحب کے اس تبادلے کا یا ان کے transfer کا اور آپ اس میں election commission کو طلب کر رہے ہیں اور اس سے تاریخ مانگ رہے ہیں انتخابات کی جو غیر مناسب تھا جس کو ہم بھی سمجھتے ہیں غیر مناسب تھا اور یہاں پر آ کر اس بنیاد پر انہوں نے جو از خود notice کا نوٹ لکھا ہے اس وجہ سے یہ اس کو کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر اب جو حکومت نے اسی نوٹ کو جواز بنا کر جو اس کی اوپر اعتراض ان ججز پر اٹھا ہے اس کی کوئی وحسیت نظر نہیں آ رہی اب تک یہ معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک ongoing case ہے اور اس میں مزید آگے کیا ہوتا ہے لیکن عدیل صرف راہ صاحب جو ہیں انہوں نے آج مجھے correct کیا انہوں نے کہا معاملہ لٹکنے نہیں جا رہا معاملہ لٹک گیا ہے اور وہ معاملہ جس کو آئین پاکستان پر عمل درامت کے حوالے سے کی کس نے ایک آسان سی بات ہے کہ کیا صدر پاکستان نے تاریخ دینی ہے کہ گورنر پنجاب نے اور خیبر پختون خوانے دینی ہے یہ election commission of پاکستان نے دینی ہے اور پھر جس نے دینی ہے بھائی وہ تاریخ دے اور اس پر انتخابات ہو ملک جس ہی جان کا شکار ہے جو پاکستان کی ایکانومی کی صورتحال ہے وہ کسی جانب تو جائے یہ stand still کی situation کب تک جاری رہ سکتی ہے اور پھر جو order ہے وہ جاری نہیں ہوتا اور اس order کے حوالے سے نہیں وہ جو میں نے آپ سے بات کی ان لٹک گیا وہ basically انہوں نے بات کی چیف جسٹس نے کہا چلیں آپ نے اعتراض اٹھا دی یہ بات آپ کی سمجھ آگئی ہم منڈے کو اس مقدمے کا آغاز کریں گے اس کے قابل سماعت ہونے سے maintainability کے اوپر بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ maintainability کے اوپر آپ کتنے دن گزار دیں گے نہیں نہیں اس سے پہلے آ جائے نا فاروق اشنایک نے چیف جسٹس کو سنب کیا روکا ان کو سنب نہیں کیا روکا ان کو انٹرپٹ کیا اور ان سے کہا کہ جیج صاحب maintainability پہ آنے سے پہلے ہم بات کریں گے formation اور اس کے بعد constitution of the bench اور اس سے پہلے دو فاضل judges جو ہیں یہ ریکیوز کریں گے تو معاملہ جو ہے نا وہ تو maintainability پہ بھی کافی بات جائے گا اس کو لٹکانا کیسے آپ کی ویڈیو تغیل ہو رہی ہے جو ending ہے وہ مجھے بڑی آج ڈرامائی لگی ہے وہ میں اگر آپ اجازت دیں تو کرنا چاہوں گا چیف جسٹس نے یہاں پر ان کو کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک یہاں پر observation دینا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے چھوڑ کے جاتا ہوں آپ اس کو consider کریں اور انہوں نے کہا کہ ایک انہوں نے فیرست بنائی انہوں نے کہا کہ سولہ فروری کو ایک دو رکنی بینٹ جو ہے وہ نوٹ بھیجتا ہے بائیس فروری کو از خود نوٹس لیا جاتا ہے اور اس سے پہلے جو از خود نوٹس لیا جاتا ہے دو بڑی significant آئینی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر ہوتی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ دو بڑے significant event جو ہے وہ ہوتے ہیں وہ event کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے پتایا کہ جو صدر مملکت ہیں وہ 20 تاریخ کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک بہت ہی اہم نویت کی درخواست آتی ہے custodians of the provincial assembly جو speakers ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو سو موٹو ہے یہ reflect کرتا ہے جو affirmation ہے اس کی importance کی جو petitions ہیں ان کی اس کے بعد وہ آخر میں آتے ہیں کہتے ہیں جو ordinary citizens ہیں ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے دروازے پر آتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں انصاف مانگتے ہیں اس دفعہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آئین پاکستان خود سپریم کورٹ کی دہلیس پر کھڑا ہے دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے جنٹلمن اب ہم پیر کے روز گیارہ بجے ملیں گے اور بینچ اٹھ جاتا ہے جناب بینچ اٹھ جاتا ہے بینچ دوبارہ بیٹھے گا کیا کرے گا اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ معاملہ چلتا رہے گا اور جو سیاسی گہمہ گہمی اس سے بات ہوتی رہے گی اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے اور عدیل صرف راہ صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ